بات ہو رہی ہے حضرت اکاشا بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ناظرین حضرت اکاشا یہ نام دل کرتا ہے بس میں بار بار لیتا رہا ہوں اس لئے لیتا رہا ہوں ناظرین کہ اس نام کی حلاوت میں بنیادی طور پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلاوت ہے ابھی جو ڈاکسا بات فرما رہے تھے میں ایک اور نقطہ سوچ رہا تھا کہ ایک تو بات یہ آگئی کہ جو ایک عاشق ہوتا ہے غلام ہوتا ہے اسے تو بس نزبتوں کی فکر ہوتی ہے کسی طرح سے نزبت مل جائے وہ جانتے تھے کہ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اب آپ ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے تو کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں کہ وہ لمس جو سرکار کا لمس ہے ان کے جس میں اثر کا لمس مجھے مل جائے کہ یہی لمس جو ہے مجھے دنیا میں بھی کامران کر دے گا اور یقیناً میری آخرت بھی منا دے گا لیکن ایک بات ناظرین اور میں بڑی اہم اس وقت دنیا پر کے دیکھنے والوں سے ارز کرنا چاہتا ہوں ظاہرے بہت سے غیر مسلم بھی ہمیں دیکھتے ہیں ایک پہلو تو یہ عشقہ آ گیا جو حضرت اکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بات ہو رہی ہے بھی لوگ صاحب مزید اس پر کلام فرمائیں گے ایک اور پہلو بھی تو اس کا ہے لائیے دنیا کا بڑے سے بڑا جنرل بڑے سے بڑا حکمران بڑے سے بڑا طاقتور ترین شخص ناظرین کہ جو اپنے آخری وقت میں اپنے آپ کو اپنے اصحاب کے سامنے جن اصحاب کو دنیا اور آخرت سب کچھ انہی کے توسط سے آتا ہوئی ہو ان کے سامنے اکاؤنٹیبلیٹی کے لئے پیش کر دیں سلف اکاؤنٹیبلیٹی کے لئے کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق مارا ہے تو آو آج مجھ سے وہ حق لے لو اس کا مطلب یہ ناظرین کہ رہتی دنیا تک یہ مثال واحد مثال ہے جو سرکار علیہ السلام کی صورت میں تھی اس کے بعد نہ کوئی مثال ہوگی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہوگی جائیے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی بڑے بڑے حکمرانوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے طاقتور ترین لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جن کے پاس طاقت آئی تو زام اتنا بڑھ گیا کہ وہ اپنے آپ کو ابن الوقت و فیران سمجھنے لگے یہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے توجہ سے سب کچھ عطا ہوا ان کو اس کے باوجود سرکار نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آؤ اگر میرے اوپر تمہارا کوئی حق ہے تو آ کر وہ حق مستے لے لو دین اسلام ناظرین اس سے بہتر مثال یعنی کوئی اور دین کوئی اور مذہب اس سے بہتر مثال دین اسلام جیسی پیش کر ہی نہیں سکتا